اسلام علیکم میں ہوں ساکیب سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد نیوز ٹک ٹاکرز کیلئے بہت بڑی خوشخبری ہے آج کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک سے پابندی جو ہے وہ ہٹا دی ہے اور بہت ہی اچھا اقدام ہے میری نظر میں کیونکہ دو تین افتے پہلے جب پابندی لگی تھی ٹک ٹاک پہ تو بہت سارے لوگوں کا موقف تھا کہ پابندی جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے میں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں پابندی کے حق میں نہیں ہوں لیکن جو مواد ہے غیر اخلاقی مواد ہے اس کو ہٹانا چاہیے کوئی ایسا سسٹم لانا چاہیے جو غیر اخلاقی مواد جو ہے وہ ہٹایا جا سکے تاہم آج جو چیف جسٹرز کیسر رشید کی پشاور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی تو ڈی جی پی ٹی اے جوتے وہاں اور حکام جوتے وہاں پہ شریک تھے ان سے پوچھا گیا کہ غیر اخلاقی مواد کو ہٹانے کیلئے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کیا کوئی ایسا سسٹم لائے گیا ہے ٹک ٹاک کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اپنا ایک بندہ بھی یہاں پہ ہائر کیا ہوایا ان معاملات کو دیکھنے کے لئے جس پر کافی مزید بحث بھی ہوئی تاہم آخر جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ہم کولتے ہیں یہ جو پابندی ہے اس کو ختم کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پابندی ختم ہو جائے اور یہ جو غیر اخلاقی مواد ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے ایسا ممکن نہیں ہے ہم پابندی ہٹا رہے ہیں لیکن غیر اخلاقی مواد جو ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کو ختم کیا جائے تو پی ٹی اے کے جو حکام تھے انہوں نے کہا کہ سوالے سے ہماری بات ہوئی ہے اور اگر کوئی غیر اخلاقی مواد جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتا ہے تو ٹک ٹاک جو ہے ان کی آئی ڈیز جو ہیں وہ ختم کر دے گا یا بین بلوگ کر دے گا تو تھوڑا سفر کے اس پر پڑے گا آج سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر فواد چودری نے اس کے بعد ٹویٹ کیا کہ میری درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرتے وقت سوچا جائے مطلب کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں کہ کہیں پاکستان کی معیشت کو نقصان نہ ہو اور ساک کو نقصان نہ ہو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے یہ کیونکہ جو معاملات ہیں کچھ معاملات جو ہیں وہ پابندی سے حل نہیں ہوتے اور ان کیلئے کچھ میکانیزم بنانا پڑتا ہے ابھی درست سمت میں یہ کیس میرے خیال میں جا رہا ہے لیکن ایک دفعہ پھر پی ٹی اے کو ٹائم دیا گیا ہے کہ ابھی ہم پابندی جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس معاملات سے بلکل اس کو فری مطلب چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا تاہم ابھی پابندی ہٹ گئی ہے تاہم مواد ابھی بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی غیر اخلاقی مواد اپلوڈ نہ کرے یہ بہت ہی اچھی بات ہے ٹک ٹاکرز کے لئے خوشخبری ہے بہت بڑے جو ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں لوگ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں سب کو مبارک ہو لیکن ایک بات جو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ غیر اخلاقی مواد کسی بھی طور پر ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہیں کچھ اپنی اقدار اور اخلاقیات کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد اپنی آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے ٹک ٹاک پہ کریں اپنی ویڈیوز جو بھی کرنا ہے لیکن اپنے اخلاقیات اور رسم و رواج اپنی جو تحزیب ہے اس کو توڑا ذہن میں رکھ کے اپنا کام کریں گے تو بہتر رہے گا اور یہ معاشرہ بھی آگے جائے گا ہماری ایکانومی بھی اس سے بہتر آگے جا سکتی ہے تو آج کیلئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی